بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو انادر ویڈیو آج ہم لوگ محرم کا شربت بنائیں گے جو کہ محرم میں بناتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو سواب کے نیت سے بنا کر باٹھتے ہیں آڈوس پڑوس میں محلے میں غریبوں کو چلیا دیکھتے ہیں میں شربت کے لئے ہر سال ہانڈی لے دی ہوں یہ سال تھوڑی بڑی لے لی ہے میں نے تاکہ فش کری مٹن کری بنا سکوں چلیا پہلے ہانڈی کو تھو لیتے ہیں ہانڈی تھوڑے وقت آپ کیا بولتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا میرے ساس آئی سا بولتے تھے جنگل کی مٹی کمار کی چاک اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہانڈی ہوئے پاک بڑے لوگوں کا کوئی بھی کام بہت اخیدے سے کرتے تھے وہ لوگ جب آپ اس کو تھو لیں تو آپ گنٹھے دیڑ گنٹھے کے لیے اس کو پانی میں پھکو دیں تاکہ اس میں جو بھی یہ بابلس ہوں ہانڈی میں وہ نکل جائیں پانی میں رکھنے سے وہ نکل جاتے ہیں اور جب ہی ہم اس میں کوکنگ کے لیے رکھتے ہیں چولے پر تو یہ اس کے بارٹم میں کریک نہیں آتا اچھی رہتی ہے دیکھیں میں نے ہانڈی کو نکال لیا ہے دیڑ گنٹھے کے بعد یہ میں نے دودھ کو زیرا لیا ہے یہ دو لیٹر دودھ ہے میں نے اس کو اچھی طرح زیرا لیا ہے اس درہا ملائی جامنے تک ہم تھوڑی ملائی نکال لیتے ہیں اوپر سے ڈالیں گے اس میں ملائی نکال لیں گے بعد اس میں دو چمچ میں شکر ڈال رہی ہوں آپ پہلے دو چمچ ڈال لیے اگر آپ کو اور چاہیے تو پھر آپ ملا سکتے ہیں دس نٹ کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اس کو شکر بھی ہماری گھل گئی ہے اب یہ دودھ کو ہم ہانڈی میں ڈال لیتے ہیں اور جو جو چیزیں ڈال لیے ہیں وہ میں ڈال دیوں دیکھیں دیڑ چمچ میں نے خشکٹ ڈالا ہے پہو چمچ ایلائچی پاورڈر آدھا چمچ سونف پاورڈر اور یہ ڈرائی فروٹس ہیں آپ چاہے تو آدھے ڈرائی فروٹس پیسٹ بھی بنا کر ڈال سکتے ہیں اگر چاہے تو آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں میں ایسے ہی ڈال دیوں اس میں وہ بھی ڈال دیں اور جو ملائی نکالی تھی ہم نے وہ بھی ڈال دیتے ہیں ہمارا شربت تیار ہے آپ لوگ بھی بنائیے بنا کر خاص کر میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی میرے بہنوں سے آپ ہمارے اسلام کے بارے میں بچوں کو بتائیے اس مہینے کے بارے میں بتائیے کربلا کا جو واقعہ واضح ہوا اس کے بارے میں بتائیے بچوں کو دین کی تعلیم دیجئے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کو نیٹ میں بھی بچوں کو سنا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارا شربت تیار ہے آپ بھی گھر میں بناائیں باٹیں محلے میں باٹیں گوڑ کا شربت بھی اسی طرح سے ہے آپ گوڑ اتھو کے پھیکنے رکھ لیں اور اس کو چھان لیں اس میں ڈرائی فروٹس خش خش وغیرہ ڈال لیں اور آپ اس میں ڈرائی کوکنٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو یہ شربت کیسا لگا مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیں لائک شیئر ضرور کریں اگر آپ نئے ہیں میرے چانل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ